انسانوں کے بیچ میں ایک انتہائی پرانا رواج یہ چلا رہا ہے کہ انسان اپنی خوشی میں اپنے اردگرد کے لوگوں کو شریک کرتے ہیں عام الفاظ میں سمجھا جائے تو جب بھی ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم پارٹی تھرو کرتے ہیں یا پارٹی دیتے ہیں اب ہم عام انسانوں کی پارٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری جیب میں اس پارٹی کے لیے بجڈ کتنا ہے نارملی ہم کوئی زیادہ لیوش قسم کی پارٹیاں تھرو نہیں کرتے چھوٹی موٹی کر لیتے ہیں جس میں اپنے کچھ دوستوں کو کچھ رشتہ داروں کو انوائٹ کر لیتے ہیں لیکن میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو جس پارٹی کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس کو دنیا کی سب سے لگجوریس اور سب سے مہنگی پارٹی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے اس پارٹی میں جو کھانے تھے وہ پوری دنیا کے انتہائی لیوش قسم کے ہوتیلز اور ریسٹورانٹ سے منگائے گئے تھے اس پارٹی کی ڈیکیوریشن ساری کی ساری یورپین سٹائل میں کی گئی تھی پارٹی میں جو ڈرنکس استعمال کی گئیں وہ دنیا کی مہنگی ترین ڈرنکس تھی اور سب سے اہم بات اس پارٹی میں جو لوگ انوائٹڈ تھے وہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ تھے اس پارٹی میں دنیا کے شہنشاہ بھی آئے بادشاہ بھی آئے صدر بھی آئے اور وزراء آزم بھی اس پارٹی میں دنیا بھر کے 65 ممالک کے انتہائی انفلوینشل قسم کے لوگ بطور مہمان انوائٹڈ تھے مزے کی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کو کسی بھی لگجری قسم کی جگہ کی اوپر ہوسٹ نہیں کیا گیا یعنی کہ جس جگہ یہ پارٹی دی گئی وہ کوئی آلی شان ہوتیل نہیں تھا کوئی بہترین قسم کا ریسٹورانٹ نہیں تھا کوئی انتہائی پرتاتیش قسم کی جگہ نہیں تھی بلکہ اس پارٹی کو ارگنائز کیا گیا تھا ایک سہرہ کے اندر بیان باب بنجر ریت کے سمندر کے اوپر تین دن تک یہ پارٹی چلی تھی اور اس پارٹی کے لیے اس سہرہ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا گیا تھا آپ حیران ہوں گے کہ اس پارٹی کو ارگنائز کرنے والا اس پارٹی کا ہوسٹ نہ تو کوئی عرب شہزادہ تھا اور نہ ہی کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون اس پارٹی کا ہوسٹ اس پارٹی کا ارگنائزر وہ تھے ایران کے سابق حکمران شاہ محمد رضا پہلوی آج کی ہماری سپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو اسی پارٹی سے متعلق انتہائی حرت انگیز قسم کی معلومات سے آگاہ کریں گے ویڈیو بہت مزہدار ہونے والی ہے دوستو سو اس ویڈیو کا پورا مزہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی کی جب رضا شاہ پہلوی ایران کے حکمران تھے اور انہیں کنگ آف دا کنگز کہا جاتا تھا رضا شاہ پہلوی کے پاس مال و دولت تو بے تہاشا تھی وہ دنیا کے چند امیر لوگوں میں سے ایک تھے لیکن ایران کے اوپر جو ان کی حکمرانی تھی اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی رضا شاہ پہلوی دنیا کے اور خاص طور پر ایران کے سب سے طاقتور انسان سمجھے جاتے تھے ایران میں رضا شاہ پہلوی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت وزیر آزم کو بھی برخواست کر سکتا تھا پارلیمنٹ کو بھی توڑ سکتا تھا ایون کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف جنگ کا بھی اعلان کر سکتا تھا رضا شاہ پہلوی کو اپنے اگینسٹ کسی کا بات کرنا انتہائی سخت ناپسند تھا ایسے لوگوں کو شاہ کی سیکرٹ پولیس رات و رات ان کے گھروں سے اٹھا کر پھانسی چڑھا دیا کرتی تھی ان زمانوں میں ایران کے اندر ڈیتھ پینلٹی کا تناسب یا ڈیتھ پینلٹی کی ریشو باقی تمام دنیا کی نسبت سب سے زیادہ تھی ان زمانوں میں ایران کا قانون رضا شاہ پہلوی کے الفاظ ہی تھے شاہ جو بولتا تھا وہی ایران کا قانون تسلیم کر لیا جاتا تھا اپنی اس پابر کو رضا شاہ پہلوی کسی دوسرے انسان کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا کرتا تھا اب ایک طرف شاہ آف ایران کے پاس مال و دولت کے زخائر تھے تو دوسری طرف ایران کی 50% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی تھی 50% آبادی کے پاس بنیادی انسانی ضروریات تک موجود نہیں تھی نہ پینے کو صاف پانی تھا نہ صحت تھی نہ تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی اور فسیلٹی ان برے حالات میں بجائے اس کے کہ شاہ آف ایران اپنی عوام کی طرف توجہ کرتا انہیں کوئی سہولیات دینے کی کوشش کرتا اس شہنشاہ کے ذہن میں ایک الگ ساہی پلان بن گیا اس نے سوچا کہ ایران کے پوری دنیا میں امیج کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایران کو ایک موڈرن قسم کا کنٹری ایک موڈرن قسم کا ملک شو کرنے کے لیے کیوں نہ ایران میں ایک ہیوج قسم کی پارٹی دی جائے رضا شاہ نے یہ پلان بنایا کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہوگی جس میں دنیا بھر کے شیخ، انفلوینشل پیپل، عمراء، صدور، وزراء عظم اور کئی دیگر اہم ترین لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا یہی وہ پارٹی ہے دوستو جہاں سے کہا جاتا ہے کہ رضا شاہ پہل بھی کے زوال کا آغاز ہوا تھا شاہ نے اس پارٹی کو تھری ڈے ایونٹ کے طور پر پلان کیا اس پارٹی کی تیاری ایک سال پہلے سے ہی شروع کر دی گئی کئی ممالک صدور، وزراء عظم اور انفلوینشل لوگوں کو خط لکھ دیے گئے دعوتنا میں جاری کر دیے گئے اس پارٹی کو پلان آؤٹ اور ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے شاہ آف ایران نے ایک سپیشل ٹیم تیار کی سب سے پہلا مسئلہ جو رضا شاہ پہل بھی کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جب دنیا بھر کی انفلوینشل الیٹ اس کے ملک میں اترے گی تو ان کو سٹے کہاں کروایا جائے گا ان زمانوں میں ایران کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی الیٹ فسیلٹی موجود نہیں تھی جہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا جا سکے اس مسئلہ کا سلوشن یہ نکالا گیا کہ ان لوگوں کو ایک سہرا کے اندر ٹھہرایا جائے گا اب یہ سہرا ایسا تھا کہ جس میں دھول، گرد، مٹی، سامپ، بچو ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی شاہ کے اس پلان کی اوپر پوری دنیا سے کئی سوالیاں نشان بھی اٹھے ان تمام سوالوں کا جواب شاہ افیران نے سٹیپ بائی سٹیپ دیا سب سے پہلی فیز میں اس سہرا کے پانچ سو اکڑ کے رکبے کے اوپر ایک خاص قسم کے کیمیکل کا استعمال کیا گیا جس نے سہرا کے اس حصے میں موجود تمام سامپوں کو مار ڈالا ان مرے ہوئے سامپوں میں انسانوں کو کچھ ایسے سامپ بھی ملے جن کی اقسام کے بارے میں دنیا پہلے جانتی تک نہیں تھی اس کے بعد دوسری فیز میں سہرا کے اس حصے میں ایک رائل ویلج کی تعمیر شروع کی گئی اس ویلج میں استعمال کیے جانے والے ٹینٹس کو خاص پلاسٹک سے تیار کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس جگہ کے اوپر چار ہزار اکڑ مٹی کو بھی لا کر پھینکا گیا سہرا میں مٹی کو لانے کی بجا یہ تھی کہ اس ویلج کے اندر شاہ افیران کو ایک خاص قسم کا جنگل بھی آباد دیکھنا تھا اب ظاہری سی بات ہے درخت کسی ریگستان میں تو اگ نہیں سکتے وہ مٹی میں ہی اگ سکتے ہیں لہٰذا یہ تمام تر مٹی یہاں پر اسی وجہ سے لائی گئی اس جنگل کو آباد کرنے کے لیے دنیا بھر سے پندرہ ہزار درخت اور پوتوں کو امپورٹ کیا گیا ایک مہینے کے اندر اندر اس جنگل کو بھی اس سہرا کے اندر آباد کر دیا گیا اس کے بعد یورپ سے پچاس ہزار سانگ برڈز اور بیس ہزار سپیروز کو ایران کے اندر امپورٹ کیا گیا ان تمام پرندوں کو اسی جنگل کے اندر لا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ ایک نیچرل ویو آئے اب ظاہری سی بات ہے جنگل تھا تو سہرا کے اندر ہی آرش کنڈیشن کی وجہ سے کئی پرندے تو پارٹی کے انعقاد سے پہلے ہی مر گئے رائل ویلج میں مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے ان کے سٹے کے لیے پیریس کی ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا اس کمپنی نے سہرا کے اس حصے میں ائر کنڈیشنڈ سویٹس کو بنانے کا کام کرنا تھا ہر سویٹ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ اس میں دو بیڈرومز دو پاتھرومز ایک سٹنگ ایریا اور ایک کچن شامل تھا ہر سویٹ کے ساتھ پانچ عدد شیفز اور بیس ملازمین کی ایک ٹیم کو بھی نتھی کر دیا گیا ان لوگوں کی یہ ڈویٹی تھی کہ انہوں نے 24x7 سویٹ کے اندر رہنے والے مہمان کا خاص خیال رکھنا ہے یہ سارے لگجری سویٹس تیار تو پیرس میں ہی کیے گئے اس کے بعد سپیشل پلینز کے ذریعے انہیں ایران میں لاکر اسیمبل کیا گیا پارٹی کے لیے 50 سویٹس کو 160 اکڑ کے رگبے کے اوپر تعمیر کیا گیا اور وہ بھی کچھ ہی مہینوں میں جس جگہ یہ پارٹی آرگنائز کی گئی وہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک سپیشل ائر فیلڈ کو تیار کیا گیا مہمانوں کے تمام جہازوں کو اسی ائر فیلڈ کے اوپر اترنا تھا اور اس ائر فیلڈ سے پارٹی کی جگہ تک ایک خاص قسم کی ہائیوے یا سڑک کو بھی تعمیر کیا گیا تاکہ مہمانوں کے سامان کو ائر فیلڈ سے پارٹی کی جگہ تک فوراں سے پہنچایا جا سکے پارٹی میں لوگوں کے سامنے سرو کیے جانے والے کھانے ان کھانوں کے لیے شاہ آف ایران نے ڈیل کی فرانس کے مشہور زمانہ میکسیم ڈی پیریس ریسٹورانٹ سے اس ڈیل کی وجہ سے میکسیم ڈی پیریس نے اپنے ریسٹورانٹ کو اپنے ہوتیل کو دو ہفتوں تک کمپلیٹلی بند رکھا پارٹی سے پہلے اس ریسٹورانٹ نے اپنا تمام تر کوکنگ ایکوپمنٹ اپنے تمام شیفز اپنے تمام ویٹرز ایران بھیج دیئے پارٹی میں استعمال ہونے والی کھانے کی ہر ایک چیز فرانس سے منگائی گئی اٹھارہ ٹن وزنی کھانے کا سامان فرانس سے ایران منگایا گیا اس کھانے کے سامان میں دھائی لاکھ انڈے اور ستائی سو کلو گرام بیف بھی شامل تھا بارہ ٹن وزنی دنیا کی مہنگی ترین وائنز بھی اس پارٹی میں مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے فرانس سے منگائی گئیں آپ حیران ہوں گے کہ وائن کو تھنڈا رکھنے کے لیے جو برف کے کیوبز کا استعمال کیا جانا تھا برف کے وہ کیوبز بھی فرانس سے سپیشل امپورٹ کروائے گئے اس پارٹی کی سیکیورٹی کے لیے پینس سٹھ ہزار فوجیوں کو ڈپلائی کیا گیا ہر کچھ میٹرز بعد ان فوجیوں کی چیک پوسٹ بنائی گئیں جو لوگ اس پارٹی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے انہیں اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا اس پارٹی کے لیے ایران نے اپنے تمام تر بارڈرز کو بھی سیل کر دیا اور ایران کے اندر پریکٹیکلی ایک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا بل آخر دن آ گیا چودہ اکتوبر انیس سو اکتر کا یہ تین روزہ پارٹی کا پہلا دن تھا سیلیکٹڈ ائر فیلڈ کے اوپر ایک کے بعد ایک جہاز نے لینڈ کرنا شروع کیا اور دنیا بھر کی الیٹ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے شروع کر دیئے ان تمام خاص مہمانوں کو سپیشل بولٹ پروف لیموزینز کے اندر بٹھا کر ائر فیلڈ سے متعلقہ پارٹی کے وینیو تک پہنچا دیا گیا ان لیموزینز کی تعداد ڈھائی سو تھی اور یہ لیموزینز بھی صرف اسی پارٹی کے لیے ایران میں امپورٹ کی گئی تھی پارٹی کو انجوائے کرنے کے لیے کسی ملک کا صدر آیا تو کسی ملک کا وزیر آزم اس کے بعد پارٹی میں ترہاں ترہاں کے کھانے چلے ترہاں ترہاں کی شرابیں چلیں دنیا بھر کی الیٹ نے تین دن تک اس پارٹی کو خوب انجوائے کیا ایک اندازہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں اس وقت کے ون بلین یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ کا خرچ آیا تھا یہ وہ پارٹی تھی جس نے ایران کے لوگوں میں غم و غصے کی ایک نئی لہر کو جنم دیا جہاں دنیا بھر کا میڈیا اس پارٹی کی بے تہاشا تعریفے کر رہا تھا وہیں ایران کے لوگ اسی پارٹی کی وجہ سے شاہ آف ایران کو گالیاں دینا شروع ہو گئے اس پارٹی نے بنیاد رکھی اس انقلاب کی اس ریولوشن کی جو کہ ختم ہوا 1978 میں جب رضا شاہ پہلوی کی حکومت ایران کے اوپر سے ختم کر دی گئی اور ایران کے لوگوں نے آئیت اللہ خمینی کو ایران کا نیا سربراہ بنا دیا رضا شاہ پہلوی ایران سے بھاگ کر ایجپٹ چلا گیا اور ایک سال بعد ایجپٹ میں ہی اس کی موت واقعہ ہو گئی اور اسی امیزن فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا بانکہ اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین کسی نئی بہترین کسی نئی بہترین